اسلام علیکم انڈیا اور انگلنٹ کے موبائل اسی ماہ پچیس جنوری کو ایک پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی اس ٹیسٹ سیریز کو شروع ہونے میں ابھی تقریباً دو سے تین ہفتے پڑے ہیں مگر یہ ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے قبل لفظی گولہ باری کی شدت دونوں طرف سے جو ہے وہ چاہی ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے موبائل سیریز چل رہی تھی ٹیسٹ سیریز مائکل وان وہاں پہ فاکس کی طرف سے یعنی برادکاسٹر کی طرف سے اس سیریز کو کور کر رہے تھے کمنٹری کر رہے تھے تو وہاں پہ مارک واؤ نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہیں انڈین ٹیم کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ موسٹ انڈر اچیورٹیم ہے اور یہ ایسا انہوں نے کیوں کہا انہوں نے کہا کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا انہوں نے وہاں پہ وزاعت دی کہ یہ ٹیم دو ہزار تیرہ کے بعد کوئی بھی بڑا ایونٹ نہیں جیتی انہوں نے کہا جس طرح کیا ان کے پاس ٹیلنٹ ہے انفرسٹرکچر ہے ان کے پاس کرکٹ کی صلحیت ہے پیسے ہیں اور جو کچھ بھی ایک ضروری ہوتا ہے کرکٹ کو اوپر لے جانے کے لیے وہ سب سہولت ان کے پاس ہے اس کے باوجود یہ کوئی بھی دو ہزار تیرہ کے بعد پورنمنٹ نہیں جیتے کہتے تو وہ ٹھیک ہیں دو ہزار تیرہ کے بعد یہ دو ہزار چودہ کے ٹی ٹوئنٹی کے شاید فائنل میں پہنچے تھے دو ہزار سترہ کی چیمپین ٹرافی میں بھی یہ پاکستان سے ہارے سمی فائنل فائنل میں ہارے تھے دو ہزار اندھی کا سمی فائنل ورڈ کپ میں دو ہزار بائس کا ورڈ کپ کا یہ سمی فائنل ہارے تھے انگلینڈ سے دو ہزار تیس میں یہ اسٹریلیا سے فائنل ہارے ہیں کہتے تو وہ ٹھیک ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز ٹیسٹ چیمپینشپ کے دو بار فائنل ہارے ہیں تو یہ مائیکل وان نے یہ سٹریٹ میں جاری کر دی شاید یہ انگلینڈ کا میڈیا کا سابقا حرب ہے کہ ہر بار جب وہ کسی ایسی ٹیم پر خلاف کھیلنے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ درف اتنی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس بار ہوگا اور انڈیا کا میڈیا بھی اس بار چھپ نہیں ہے انہوں نے بھی تگڑا جواب دیا ہے اس وقت انڈیا کے جو آف سپنر ہیں روی اشون انہوں نے بتایا ہے کہ مائیکل وان بھائیہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو ہاں یہ درست ہے کہ ہم دوہزار تیرہ کے بعد ابھی تک کوئی بڑا ٹورنمنٹ نہیں جیسکے مگر ٹی ٹوانٹی میں ونڈے میں اور ٹیسٹ میں ہماری پرفارمنسز لا جواب ہیں ہم نے ہر خطے میں ہر جگہ ہم نے اپنا ڈومینیٹ کیا ہے ہم جیتے ہیں ہم نے ابھی ہی حالی میں جنوبی افریقہ میں ٹی ٹوانٹی کی سیریز لیول کی ہے ہم نے ٹیسٹ سیریز لیول کی ہے ہم نے ونڈے کی سیریز جیتی ہے تو آپ ہمیں ایسا نہ سبجھے اور ویسے بھی انڈیا وہ وائی ٹیم ہے جو ابھی اسٹریلیا میں تقریباً پچھلے دو دن سال سے چودیس پیتیس میچ ہوئے ہیں ٹیسٹ کے اس میں سے چار میچ جو ہے وہ انڈیا نے جیتے ہیں اور کسی ٹیم نے اسٹریلیا کی ٹیم نے وہاں پہ نہیں جیتے انگلنڈ میں انہوں نے ڈومینیٹ کیا وہاں پہ ٹیسٹ سیریز ان نے کھیلی ہے میچ جیتے ہیں وہاں پہ تو ان کی کرکٹ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اب یہ حال ہی میں افریقہ میں ٹی ٹوانٹی اور ان کی پوری سیریز ٹی ٹیسٹ میں جس طرح وہ پہلے میچ سینچورین میں ہارے ایک انگ اور کوئی چوندی پیتی رن سے تو کسی کو بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ کمبیک کریں گے جس طرح کیپٹرن کی وکٹ تھی وہاں پہ انہیں کمبیک کیا ان کی بالنگ لیتر بالنگ اٹیک تھا ان کا پہلی انگ میں سراد جو ہے وہ چھے وکٹے لے گئے دوسری انگ میں گمرا چھے وکٹے لے گئے وہ الگ بات تھا کہ وکٹ جو ہے وہ اس طرز کا ٹسٹ کی طرز کا نہیں تھا کہ ڈیرڈ دن میں سارا میچ ختم ہو گیا اس پہ بات کرنا بیکار مگر ایک بات تو ہے کہاں پہ آپ ایک انگ اور چوتی رن سے ہار رہے ہیں دوسری طرف آپ جو ہے وہ اگلا میچ جو ہے سانی سے ڈیرڈ دن میں جی جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ اب لفظی گولہ باری دونوں طرف سے جاری رہے گی روی اشون نے جواب دیا ہے وہ ایک آف سپننر اگر کوئی یہ فاسٹ بولر یہ جواب دیتا تو شاید سمجھ میں آتا روی اشون بڑے ہس مک اور دیمے مزاج کے آدمی ہیں ان سے یہ کسی کو بھی توقع نہیں تھی بارال ڈیس سیریز شروع ہوتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا نکلتے ہیں دونوں میں سے